نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اس حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے ملائکہ سفارش کریں گے اس حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے سبحان اللہ مومنین میں سے ہر وہ مومن سفارش کرے گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا اور جس کے بارے میں اجازت دے گا وہ سفارش کریں گے دو باتیں سفارش کے تعلق سے یاد رکھو جس کو اللہ اجازت دے گا وہیں سفارش کر سکتا ہے میں اللہ اجازت دے گا انہی کے بارے میں وہ سفارش کر سکتے ہیں باقیدہ سفارش کے تعلق سے چلیے دوسری بات سفارش کن کن لوگوں کے بارے میں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ازان کے بعد جو دعا ہے اگر یہ کوئی مسلمان یہ دعا پڑتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا حلت میری سفارش اس کے لئے حلال ہو گئی نبی نے کہا میں اس کے لئے سفارش کروں گا میں اس کے لئے سفارش کروں گا دوسرا مدینہ مرورا میں اگر کوئی قیام پذیر ہوتا ہے مدینہ کو کوئی اپنا گھر بناتا ہے ایسے حالات آ جائیں کہ مدینہ کو جو ہے جا کر رہنے کی اجازت مل جائے اور وہاں جا کر آدمی رہے اور وہاں کی تکالیف کو برداشت کرے تو اللہ کی نبی نے فرمایا میں اس کے لئے سفارش کروں گا روز قیامت کے لئے دو تیسرا اللہ کی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوشبخت نیک بخت انسان میری سفارش کا روز قیامت وہ ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہی جو اپنے دل سے خالص لا الہ الا اللہ پڑتا ہے اس کو میری سفارش ملے گی اور آخری بات آپ لوگوں کے سامنے میں کہنا چاہوں گا جس کے سینے میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے یہ نبی کا لفظ ہے ذرے کے برابر بھی ایمان ہے ذرہ کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں کبھی کبھی آپ دھوپ میں دیکھو گے اس چیز دھوپ میں چھٹے چھٹے ذرے نظر آتے ہیں وہ ذرے صرف دھوپ میں نظر آئیں گے جیسے ایک گھر ہے اس میں کوئی روشنی آنے کی جگہ ہے اس روشنی میں ہی نظر آئیں گے اور وہ روشنی اگر ہٹ گئی تو وہ ذرہ بھی نظر نہیں آئے گا علماء نے یہی کہا اتنا ذرے کے برابر بھی اگر ایمان ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے سفارش کریں گے بشرتے کہ وہ شرک کیا ہوا نہ ہو یہ پہلا مضمون ہے معزز دوست اور بزرگوں کتنا بہترین مضمون ہے پارہ نمبر چودہ کا پہلا مضمون ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جن کو نبی کی سفارش ملے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جو دوسروں کی لئے سفارش کر سکیں روز قیامت